آہ اسی کی جو فائلم اینی لیڈا کی لاسٹ کلاس اور پھر ہم تھوڑا سا اگر ٹائم ہوا تو وہ آرٹرو پورڈا کو دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ جو اینی لیڈا کے بعد آپ کے دو جسٹ دو فائلم رہتے ہیں اور ان میں سے ایک فائلم آرٹرو پورڈا اور وہ بھی کمپلیٹ تو نہیں ہے یہاں پہ ون نگر جو اس میں سے جو ہیں ہم نے کچھ پڑھنا ہے بکایا جو ہے دوسرا ایک اکینو ڈرمہ تو یہ دو آرڈر آپ کے رہ جائیں گے آپ کے جو فائلم کے کورس کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا لگتے ہら ہے کلاس ہر رو دینیا جو نیکس ہمارا HERE تک ہے تو یہ ہر رو ڈینیا کے اندر کون سیاں آتی ہیں لیچز آتی ہیں جو ہے کہ اس کے اندر آرگنیزم آتے کون پہنچے ہیں تو کلاس اس کے اندر جو ہیں جتنی بھی لیچے جو ہیں یہ موسٹی جو ہیں یہ فریش وارٹر کے اندر رہتی ہیں کچھ جو ہیں ایسی سپیشیز ہیں جو مہارین وارٹر کے اندر بھی رہتی ہیں اور کچھ جو ہیں یہ ٹرسٹ کوئل بھی ہیں ، اور زیادہ تر جو ہیں یہ میں نے کہا یہ راونڈ پورٹ 500 کے راونڈ پورٹس کی سپیشیز ہیں موجود اور یہ جو ہیں زیادہ تر جو میرین کے میں نے کہا کچھ جو ہیں یہ مینلی فریش وارٹر میں ہیں کچھ میرین وارٹر اور ٹرسٹیل بھی ہیں تو یہ جو اس کی لمبائی ہوتی ہے وہ کہہ لیں کہ عام طور پر جو ہیں دو سے چھ سینٹی میٹر تک وہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی اور یہ مختلف اس کے کلرز ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر کارنی وورز ہیں کارنی وورز مین کے کچھ یہ سمال ان ورٹی پریٹس کو جو پانی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو بھی کھا لیتی ہے اور یا زیادہ زیادہ جو بڑے جو آرگنزم ہیں ان کے بلڈ پر فیڈ کرتی ہے ان کے جو جیسے جو ہیں ہیومن پی بھی انکلوڈنگ ہیومن پی بھی جو بفلوز ہوتی ہیں یا اور جو طلابوں گہرہا کے اندر یہ کامل نہیں پائی جاتے تو اس کا دورسو انٹریل بھی فلیٹن بوڈی ہوتی ہے یعنی کہ دونوں طرف سے یہ فلیٹ ہوتی ہے اور اس کے جو انٹیریر اور پوسٹیریر دونوں سائیڈ کے اوپر سکر ہوتی ہیں یعنی کہ فرانٹ سائیڈ کے اوپر بھی اور بیٹ سائیڈ کے اوپر بھی تو یہ دونوں طرف سے یہ سب کر سکتی ہے آپ کہہ لیں کہ اس کے جو فکس نمبر آپ جو سیگمنٹس ہوتی ہیں اس کے جو ہیں کچھ لکھتے ہیں تھرٹی ٹو جو راؤنڈ بوڈ کہہ لیں کہ اس کے سیگمنٹس ہوتی ہیں اس کے جو بوڈی کے کہہ لیں کہ آپ سیگمنٹس پائے جاتے ہیں اس کے لائے ہیں یہ اس کے سیگمنٹس کے اندر جو ہے جو اسگی applicants کہہ لیں کہ جو مختلف یہ جو بتیس سیگمنٹس پائے جاتے ہیں اس کے اندر جو پروسٹومیوم جو فکس نمبر آپ کہہ لیں کہ اس کے ٹرو سیگمنٹس ہوتیں اور وہ سیگمنٹس کے جس طرح وہ پیچھلی کلاسز میں بالکل آپ نے wie پاک من کے درمیان گیتا ہوتا تھا وہ اس طرح ان کے درمیان وہ septم یا سپٹا جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ 32 سیگمٹ اور پلاس یہ میں نے کہا کہ آگے پروسٹومیم اور ویجیڈیم یہ دو آرگن ہوتے ہیں یہ موت کے ہی ایک چلی پارس ہیں ٹھیک ہے اور ہر سیگمٹ میں قریبا جو ہیں وہ ایک انولیس جو کہہ لیں کہ ایک فالس قسم کا سیگمٹ پایا جاتا ہے مزید اس کے اندر یعنی کہ ہر سیگمٹ میں مزید آگے جو کہہ لیں کہ وہ تھوڑی سی کہلیں کہ سپریشنز پای جاتی ہیں جس کو وہ ہم وال کہتے ہیں یا فالس سیگمٹ کا نام جو دے سکتے ہیں آپ نا اس کو اس کے بعد اس کی بوڈی وال آگے گی تو اس کی بوڈی وال میں نے کہا کہ ایک سنگل بڑی ساری کیوٹی ہے اس کی بوڈی ایک بڑی ساری لارڈ کیوٹی ہے اس کے اندر جس طریقے سے پہ پچھلے آپ نے اینی لیڈز پڑھ کہہیں کہ ان کے اندر بیچ میں ہر سیگمٹ کے درمیان ایک پورا قسم کا صحیح قسم کی وال تھی جو ایک سیگمٹ وہ دوسرے سیگمٹ سے سیپریٹ کرتی تھی اس میں تھوڑا سا ایسے کوئی سیپریٹ سیپٹا اس کے اندر موجود نہیں ہوتے اس کے سیپٹم کے اندر ایک بڑا سارا لارڈ چیمبر نماز بند ہے اور یہ جو سیلوم ہے اس کی فل کس سے ہوتی ہے یہ کنیکٹیو کشو سے اور مسل کے طرح یہ فل ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہیں اس کے اندر جو ہیں ایک سلومک سپیس جو میں کے اندر جو ہیں وہ کئی سارے نالیاں بن جاتی ہیں وہ جو سنیوسیattered جو ہیں وہ کہتے ہیں جیرے چینل کہتے ہیں وہ باز جاتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ موجود پایا جاتے ہیں اور اس کا جو ہیں وہ کہہ لیں کہ اس کا جو سکیڈری سرکولٹری سسٹم کے طور پر یہ ایکت کرتی ہیں یہ جو سنیوسز ہیں یہ جو میں نے کہہwehr Cont το سنیوسز اور چینل کے اندر تبدیل ہوئی ہے نا یہ بھی ایک سرکولٹری سسٹ sommes کا بھی کام کرتی ہیں یہی اور یہ ایکشلی کس سے بنی ہے یہ ایکشلی اس کے سلومک جو کیوٹی ہے اس کے مومنٹ کیا ہے مومنٹ میں نے کہا کہ یہ مومنٹ ہے اس کے اندر پیراپونٹ یا نہیں ہوتے اور آپ اپنی اگر کتاب کے اندر دیکھیں گے تو اس کے لوپنگ ٹائپ آمومنٹ ہوتی ہے لوپنگ ٹائپ آمین کے پہلے یہ ہیں وہ اپنا اگلا پارٹ کو ایکسٹینڈ کرتی ہے فرنٹ پارٹ کو ایک پارٹ کو کسی بھی ایک پارٹ کو اور ایکسٹینڈ کر کے پھر ہلکا سا جم لے کے اس کو وہ پچھلا پارٹ جو ہے وہ بھی اس کے قریب آیا تو اس طریقے سے اور اس میں جو ہے ایکشلی یہ مومنٹ ہوتی کہ اس وجہ سے ہے نہ تو سیٹا کی مدد سے ہوتی ہے نہ پیراپونٹ یا کی وجہ سے ہوتی ہے بلکہ میں نے کہا کہ اس کے جو جو لیچے جو ہیں اس کے جو ہائیڈرو سکیٹک سکیلٹن ہے وہ بھی اتنا کام نہیں چلتا تو اس کے اندر جو ہیں وہ مسل ہوتے ہیں مسلا جس طرح پچھلے پائے جاتے تھے اس میں کہنے کہ مسل زیادہ ہے اس میں لاؤنگی چوٹینل مسل بھی پائے جاتے ہیں اور سرکولر مسل بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں ابلیک ادھر لکھا ہے آپ کی کتاب میں جو ترسچے قسم کے نا تھوڑے چھے مسل پائے جاتے ہیں ان دنوں کے درمیان بھی اور یہ اس کی مومنٹ بھی دوسری سب سے ڈیفرنٹ ہے وہ دوسرے جو ہیں وہ کرال کر کے جو ویوز آپ مسل کی ویوز کے طرح مومنٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے مومنٹ کا بلکہ یہ میں نے کہا کہ اس کے اندر لوپنگ ٹائپ مومنٹ پائی جاتے ہیں لوپنگ ٹائپ مومنٹ کیا کہ یہ اس کا پرنٹ پارٹ جو ہیں اپنا سار اٹھاتا ہے تو اٹھا کے آگے کی طرح مومنٹ کرتے اور اپنی اگلے پارٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور جو پچھلا پارٹ ہے جو پیچھے رہے گئے ابھی وہ پھر ہلکا سا کہہ لیں کہ جم کر کے وہ بھی اس کے قریب آجاتا ہے تو اس طریقے سے یہ لوپنگ مومنٹ ہے یہ میں کچھ ویڈیو دیکھوں گا جو ویڈیو آپ سے ریلیٹڈ ہو تو وہ آپ کو جا کے جس کے اندر مومنٹ دکھائی گئی ہو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ لوپنگ ٹائپ مومنٹ کیا ہے یہ ایکسی نہیں ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ جنہیں یہ پانی کے اندر جو رہتے ہیں جو فرش وارٹر میں یا میری وارٹر میں تو یہ ایسے 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 یہ موک کر دیا یہ بھی اس کے ایکسی جو سیگمٹ کی آلٹرنیٹ یا اینٹرمنیسٹک آپ نے پڑھا تھا کہ مسل کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کے بجے تو یہ جو ایکسیلی اس کی خوبی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے پانی میں رہتی ہے سلابوں میں زیادہ تر ہوتی ہے اور اپنے شکار پانی کے اندر پائے جاتے ہیں جو فریش وارٹر میں یا میری وارٹر میں تو اس کے علاوہ جو ہیں یہ بڑے جو ورٹی بریٹ جو اینیمل جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے یا نہانے کے لیے بپلوز جانور جتنی بھی ہیں تو وہاں ان کا یہ بلڈ سک کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہیں یہ ہیومن بھی اگر پانی میں جائیں تو باز کار دنیا ہیومن کا بھی یہ بلڈ سک کر لیتی ہے تو یہ جو ہیں زیادہ تر فریڈیٹر ہیں کہ اس کے سنیلز کے یہ دیکھیں نا یہ سنیلز کو اس نے پکڑا ہوئے یہ اس کے اندر جو ہیں یہ سنیل کی بوڈی کے اندر یہ جو ہیں وہ اپنا موٹ ڈال کے ایک طرف سے وہ جو سک کرنما ہوتی ہیں بعض اوقات بھی ہیں اس کے فرانٹ سائیڈ کے اوپر جوز ہوتی ہیں اور بعض اوقات کے آئیں اس کے فرانٹ سائیڈ کے اوپر ایسا ایک نماز سکتر ہوتا ہے کہ جو اندر چلا جاتا ہے مگر جب وہ اس کو اس نے فیڈ کرنا ہوتا ہے تو اگر یہ اینیمل کی بوڈی کے اندر تک لے جاتی ہے اور بات کات کے آتے ہیں اس کے اندر میں نے کہا کہ وہ ایک ایسے خوب نماز سکتر ہوتے ہیں جار نماز سکتر ہوتے ہیں جس کے طرح یہ پکڑ لیتا ہے اس کو اور اس کے ساتھ جہاں وہ ٹیتھ جیسے یہ اس نے لکھا ہے کہ پروٹروزیبل فیریکس فیریکس مین کہ جو اس کا ماؤت جو فیریکس کی اندر ہوتا ہے اس کی جو بوڈی کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ باہر نکل سکتا ہے مگر کب نکلتا ہے جب یہ جار یہ جو اس کے جبڑے جو ہوتے ہیں وہ ٹیتھ کے طرح اینیمل کو پکڑ لیتا ہے یعنی کہ اینیمل کو یہاں سے پکڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو فیریکس ہے وہ باہر نکل آتا ہے ماؤت سے باہر نکل کے تو وہ وہاں پہ جا کے وہ سک کرتا ہے اور اس کا جو فیریکس ایکشلی ایزے پھنپ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ ایزے پھوڈ کو ایسے سک کرتا ہے اس کے اندر تو اس کی یہ اس کے انجلز نہیں ہیں کچھ اس میں مین کے ڈیڈ چیزوں پر کھاتے ہیں اور زیادہ جلز ہیں اس میں ایسے بلڈ سکنگ جو ہیں وہ کہہ لیں اور اس کا جو یہ ہے کہ یہ اس کو پیراسائٹس نہیں کیا سکتے بلکل کیونکہ اس کی اسوشیشن جو اپنے پریے کے ساتھ ہوتی ہے وہ بلکل شورٹ سی ہوتی ہے کچھ عرصہ یہ فیڈ کرتا ہے اس پیچلی جو ورٹیبریٹ آرگنیزم کے اوپر یہ کرتا ہے کہ کچھ عرصے تک فیڈ کرتا ہے اور فیڈ کرنے کے بعد یہ ہے اس کی جو بوڈی ہے وہ سویل ہو جاتی ہے دو سے لے کے دس پرسنٹ تک دس گناہ بڑی ہو جاتی ہے اور بڑی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ جو اس میں چوسہ ہوتا ہے وہ کئی مہینوں تک کہہ لیں کہ اس کو پھراک نہ نہیں ملے پانچ شئی مہینے تک تو یہ اس کے بغیر بھی سروائیو کر سکتے ہیں تو یہ اس کا اتنی ایڈیپیشن ہے اس لیے اس کو لیچز یا جھوک کہتے ہیں تو یہ جو ہیں اس طریقے سے یہ بالوقات انسان بھی جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں یہ پالپو یا گندے قسم کا کہتے ہیں یہ بلڈ نکالنے کے لیے اسے ہجامہ کہتے ہیں ہجامہ میں اسے یوز کرتے ہیں یہ کوئی ٹیکنیک ہے کہہ لیں کہ بلڈ نکالنے کے یہ حکیم لوگ زیادہ کرتے ہیں ڈاکٹرز پر کام نہیں بلیب کرتے ہیں یہ چائنیز یا آپ کو تھائی لینڈ کے ایسے مووی ہیں دیکھیں نا تو ان میں آپ کو نظر آ جائے گا تو یہ جو ہے اپنے ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ میں نے کہا کہ شاک پہلے جو اٹیچ ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں اپنے جاؤز کے طرح اٹیک ہوتے ہیں جاؤز میں کیا ہوتے ہیں ٹیٹ ہوتی ہے اس کی طرح وہاں پہ کٹ لگاتی ہے ٹھیک ہے کٹ لگائے گی جیسے نا کٹ لگائے جب کٹ لگنے سکن پہ اب کہا ہے کہ اس کا جو میں نے کہا فیلنکس جو وہ پروٹیوزیبل ہیں میں پروڈیوزیبل مین فیلنکس کو پروپوسین مائن سکر سکن کے اندر ڈال دیتے ہیں اب اندر ڈال کے تو وہ سخت کرتی رہی ہے سخت کرتی رہی ہے اور اس کی میں کیا ہے کہ یہ جتنے بھی انسٹیٹک اور ہسٹمی jes کی کیا مکنی جس سے ہے جس سے جو ہوتی ہے کہ تو بلڈ بیسل ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں اور دوسرا آپ کو پتا کہ ورڈی بریٹ کا بلڈ اگر تھوڑی کی اکسیجن ملے تو وہ کواغولیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جم جاتا ہے تو جمنے سے بچانے کے لیے کہ بلڈ جمیں نا ایک تو اس نے یہ کام کیا کہ میں نے کہا گستامی لائک اور ان ایسٹیٹک کیمیکل سکریٹ کرتے جس سے بلڈ بیسل ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں کھل جاتی ہیں خیل جاتی ہیں اور دوسرا کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک کیمیکل سکریٹ کرتی ہے اس کیمیکل کے سکریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کیمیکل کے سکریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جمتا نہیں ہے جس کو کہتے ہیں جو ایسا کیمیکل بلڈ جمج Mel给我ڈ روکنے کے لیے ای ایسٹیٹ کرتی ہیں بلڈ بھی جو ہیں وہ قواجلےٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ میں نے کہا کہ کافی یہ جو اس کی سلومک سیک ہے یہ نارمل سائز سے میں نے کہا کہ یہ نارمل سائز سے دو سے دس بنا کٹ یہ جنہیں وہ بڑی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ پھر آستہ آستہ اس کی ڈیجیشن کرتی رہتی ہے اور اس کے اندر وہ ہے انزائم سکریڈ کرتی رہتی ہے اور اس کے اندر بعض اوقات یہ ہیں یہ بکٹیویا کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے دیجیشن کے لیے یعنی کہ اس کی گٹ کے اندر جس طرح ہماری گٹ کے اندر کئی سارے بکٹیری ہیں اس کی گٹ کے اندر بھی بکٹیری ہیں اور یہ جو ہیں گریباً کہنا ہے کہ ایک اچھا کھانا مل جائے امین کہ ایک اچھی دفعہ یہ بلڈ جوس لے تو یہ پورا سال نکال سکتی ہے کہ بغیرہ کھائے بغیر اس سے پورا سال نہ بھی ملے تو یہ جو ہیں اس طریقے سے یہ میں نے کہا کہ یہ زیادہ طور پر جو اچھا کھانا اس سے مل جائے ایک دفعہ میں یعنی کہ جو اس کو فود مل گ جائے ایک دفعہ کسی آرگنزم کے چاہیے کسی بینس کا نکالا ہو چاہیے کسی آہ کسی بھی انیمالز کا نکالا ہو تو یہ دو سو دن تک اس کو یوز کرتی رہتی ہے ایک میل کو ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں can live for another so days afterwards یعنی کہ دو سو دن تک اسے ڈیجیسٹ کرنے میں اور اس کے بعد بھی یہ سو دن تک زندہ رہ سکتی ہے یعنی کہ سیمپل کہہ لیں کہ اگر اس سے ایک اچھا میل مل جائے یعنی کہ جس کے طرح اس کا بلڈ چھوٹنے کا موقع مل جائے اور پھر اس کے بعد یہ ہیں یہ پورا سال بھی زندہ رہ سکتی ہے تو عام طور پر کئی مہینے گزار جاتی ہے تو یہ جو ہیں اس کی ایک خوبی جو ہیں وہ کہہ لیں اس کی ریسپیریشن میں اس کا کوئی ایسا کوئی سپیشل آرگن نہیں ہے جس کے طرح گلز وغیرہ موسٹری سپیشیز میں نہیں ہوتے جو ہیں اس کی ریسپیریشن موسٹری جو گیسیر سے چینج ہوتی ہے اوکسیجن کی اور کارمنٹ ایکسائیڈ کی وہ سکن کے طرح ہی ہوتی ہے اور کچھ ایسی سپیشیز ہیں جو میں کچھ گلز وغیرہ ہیں اس کے علاوہ جو میں نے کہا ہے اس کے اندر جو یہ ایسی سپیشیز ہیں موسٹری سپیشیز میں بلڈ ویسل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور بلڈ ویسل نہیں ہوتی میں نے آپ کو پیچھے بات پڑھایا تھا کہ یہ جو سلومک فلوڈ ہے یہ ہی ایکشلی بلڈ کا کام کرتے ہیں یعنی کہ سلومک فلوڈ ہے وہ سنیوسز کے اندر موگ کرتا رہتا ہے سنیوسز جو اس میں چینلز اس کی باڈی کے اندر بنی ہوئی ہیں تو وہ ان کے اندر موگ کرتا رہتا ہے اور وہ جو سنیوسز بنی کس سے ہیں وہ اینولس وہ جو اینولائی جو سٹکچر ہیں ان سے بنی ہوئی ہے یعنی کہ فالس قسم کے سیگمنٹ ہیں کوئی پروو قسم کی سیگمنٹیشن اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اور وہ جو اس کا سلومک فلوڈ ہے وہ بلڈ کا ہی کام کرتے ہیں کہ وہ ہیموسیز کے اندر موگ کرتا رہتا ہے اور گیسیس ایکچینج کیونکہ یہ جو ریسپائیریشن یا کہہ لیں کہ اب ڈیفیوجن کے پروسس کے طرح ہوتی ہے تو وہ ہی جو ہیں وہ پوری باڈی میں پہنچ جاتے ہیں اس کے اندر وہ جو ہم نے پیگمنٹس پڑھے تھے بلڈ کی پیگمنٹس بھی وہ کچھ تو ہوتی ہیں مگر جیسے ہیمو گلوبن ہوتا ہے مگر سارے پیگمنٹس ہیں اس کی باڈی کے اندر موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ جو نروس سسٹم کہیں تو اس کا نروس سسٹم کی بات کریں تو یہ جو پچھلے انیلیٹس ہم نے جتنی بھی کلاسز پڑھی ہیں وہ اسی کے اندر ہوتی ہیں تو لیچز کے اندر آرموس کہہ لیں کہ ٹو قسم کے برین ہوتی ہیں وہ ون جو بنا ہوتا ہے سمجھ لیں کہ پیڈ، سیریبرل، گینگریہ اور آنگ در فیرنکس جتنی بھی گینگریہ ہوتے ہیں وہ آپس میں کٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی فیو یون سے ایکچلی بنتا ہے اور اسی طریقے سے یہ ایک پوسٹیریئر آف انیمل کنسسٹ آف سیون پیئر آف کیوز گینگلیاں یعنی کہ ایک انٹیریئر سائٹ کے اوپر فرانڈ سائٹ کے اوپر یہ جو جتنے بھی سپرا ہائپروفرنجیل اور سب ہائپروفرنجیل گینگلیاں یہ جو فرانڈ سائٹ سوپر کے برین کے طور پر ہوتے ہیں اور وہ جو کنیکٹیوز ہیں سب فرنجیل کنیکٹیوز وہ سارے آپس میں کیوز ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک گینگلیاں بناتے ہیں پیڑ گینگلیاں اور اس کے دماغ کا کام کرتا ہے فرانڈ سائٹ کے اوپر اس میں یہ رینگ بنایا ہوتا ہے جس طریقے سے پیچھلی سپیشیز میں نہیں تھا کہ ایک رینگ نماز سٹکٹر ہے جو کہ فرانڈ سکیل گلد پایا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہیں میں نے کہا کہ ایک اس کی پاسٹیوز سائٹ کے اوپر جو ہیں وہ سیون پیئر آپ گینگلیاں جو ہیں واپس میں فیوز ہو کے ایک اور دوسرا برین بناتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کہہ لیں اس کے علاوہ جو ہیں جو سینس آرگن ہے اس کے کہہ لیں کہ مچ مور ڈیویلپ ہوتے ہیں ٹرسٹیل سپیشیز کے اندر جو کہ بلڈ سکر ہیں جو کہ بلڈ جوستی ہیں نا تو وہ بہت زیادہ سنسٹیف ہوتی ہیں بوڈی کی ہیٹ کے سنسٹیف ہوتی ہیں جیسے انہیں کوئی ورٹیپریٹ سنس ہوتا ہے پانی کے اندر تو وہ فور ہی وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہیں اور اپنے جو اس کے بوڈی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کر دیتی ہیں اور اٹیج کے اس کے طرح کرتے ہیں میں نے کہا تھری پیرز آپ جو جاد ہوتی ہیں ان کے طرح آگے پھر وہ جو اس کے طرح ٹیتھ ہوتی ہیں اس کے جاد کے اندر اس سے وہ کٹے لگائیں گی اور وہ پروٹروزیبل فیرنگس ہے وہ اس کے اندر وہ ایکسلی انجیکٹ کر دیتی ہیں انجیکٹ کرنے دی کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑاڈ سر کرتی ہیں اس کے علاوہ جو اسکریشن جو ہیں میں نے کہا کہ اس کے اندر ٹین ٹو سیونٹین پیر آپ نیپریڈیا ہوتی ہیں اور یہ جو نپریڈیا ہوتے ہیں یہ اکیلی سینٹرل کہنے کے نیر دا سینٹرل جتنے جو سینٹرل سیگمٹس ہوتے ہیں ان کی قریب ہوتے ہیں اس میں ٹرو سیگمٹس تو نہیں ہوتے جو سینٹرل سیگمٹس کہنے کے اس کی بوڈی کے درمیان میں کر کے یہ پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ریپروڈکشن تو یہ میں نے کہا کہ یہ ہر مفروڈائٹس ہے اس کے اندر بھی کراس پرٹیلائزیشن ہوتی ہے دیورنگ کپولیشن یعنی کہ آپ اس میں کپولیٹ ہوتی ہیں یعنی کہ ملتی ہیں اور اس کے ثروب پھر جو ہے وہ کراس پرٹیلائزیشن کرتے ہیں ایک بروس ریگی ٹھیک ہے اور میٹنگ پروسس سیمیلر ٹو دا ارث ورم یہ جو ہے اس کے اندر بھی ارث ورم جیسا ہی وہ پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کلائٹلوم بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کلائٹلوم جو ہے میں نے کہا کہ یہ ایکشلی ککون پیدا کرتی ہے ککون بھی اور جو میوکس بھی پیدا کرتی ہے اور یہ اس کے باڈی کے تری سیگمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ جو کلائٹلوم ہوتی ہے وہ اس کے باڈی کے تری سیگمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ صرف اور صرف سپرنگ میں پائی جاتی ہے یعنی کہ اس کے باڈی کے اندر جو سپرنگ سیزن ہے نا اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اسی سیزن میں یہ کلائٹلوم موجود ہوتی ہے اور اسی سیزن میں یہ ایکشلی یہ میٹنگ کرتا ہے یا کہہ لیں کہ انڈے دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں باقی سال کے مہینوں میں جو ہیں اس کے اندر یہ کلائٹلم کتنی کوئی فنکشنل نہیں ہوتی اور اسی کلائٹلم سے میں نے کہا یہ ککون پیدا کرتی ہے جس کے یہ اندر انڈے اور ایگزٹیو کرتے ہیں جس میں جو ہیں ان کی جو ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور یہ کہیں سوائل کے اندر یہ وہ ککون ہے اس کو ڈیپوزٹ کر دیتی ہے یا جو یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک انڈر وارٹر جو ہیں اگر جو پانی میں رہنے والی سپیشیز ہیں وہ پانی میں نسلی سائٹ پر بوٹم کے اوپر کسی سبسٹریٹ کے ساتھ یہ جوڑ دیتی ہے اس کو ککون کو اس کے علاوہ یہ بھی ہیں کہ یہ بعض اوقات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے سپرمیٹو فور کی میں بعض اکاتے ہیں کہ اندر میں نے کہا کہ ایک پینس نماز سکتر ہوتا ہے جس کی طرح سپام جو ہے وہ ایک آرگنزم سے دوسری آرگنزم سے دوسری آرگنزم میں سپانس کو موگ کیا جاتا ہے اور والوقات ایک تھیلی نماز سکتر ہوتا ہے جس کو ہم سپرمیٹو فور کہتے ہیں جس کے طرح ایلی تھیلی سپانس کی دوسری کی باڈی کے اندر جو ہیں وہ یا دوسری کی باڈی کے وہ جو کہہ لیں کہ سکن کے اندر ڈال دی جاتی ہے تو یہ ان سے طریقہ جو ہیں یہ ریپروڈیکشن کا طریقہ ہے اس کے علاوہ جو ہیں اس میں میں نے کہا کہ ہیومن انپیکٹ جو ہیں اس کا جو میڈیسنل انپیکٹ جو ہے یہ میڈیسنل ویلیو رکھتی ہے کہ یہ جو گندہ قسم کا خمون ہوتا ہے باڈی کے اندر اس کو سک آؤٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جس کو جو ہیں پتہ نہیں انگلیس میں کیا کہتے ہیں اردو میں اس ٹکنیک کو ہجامہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ باڈی اس سے کہاتا ہے کہ کیسا ہی جو باڈی ڈیس آرڈر ہیں وہ ان کو ختم کرنے کے لیے تو یہ عالموس یہ ٹکنیک ایکسٹنگٹ ہوتی جا رہی ہے اگر ابھی بھی کوئی تھوڑے بہت حکیم جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ آج کل میڈیکل سائنس آگے اور وہ امپرووڈ ہے اور وہ میڈیکل سائنس یہ نہیں کہتی کہ کوئی ایسا کچھ گندہ بلاڈ ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بلڈ ہے تو اس کو ٹریٹ بلاڈ نکالے نا جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس کو آپ کو دعائیان لے لیں میڈیسن لے لیں تو وہ جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ ختم ہو جائے اس بلاڈ میں سے تو یہ جو ہے اس کے اندر وہ نکالا جاتا تھا بلاڈ نا نکالا اس کے لیے وہ لکے لگا دی جاتی یہ اس طریقے سے ابھی آپ کو پیچھے دکھائی ہیں اور یہ ابھی بھی آج کل جو ہے وہ یوزنگ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہیلنگ پرپس کے لیے جو ہے آج بھی یوز ہوتا ہے اسپیشلی جو ہے ہیلنگ مین کے ج جو فنگرز کی اور جو بازو کی ہیلنگ ہوتی ہے نا ان کو ری اٹیش کرنے کے لیے اگر آپ کی بازو ٹوٹ گیا ہے بازو کھٹ گیا ہے وہاں پر نیا بازو لگانے تو وہاں پہ یہ ٹکنیک کچھ لیچز کا استعمال کرتی ہیں مگر یہ میں نے کہا کہ یہ میڈیکل سائنس میں یا لیٹس سائنس میں کام ہی ہے اس کے علاوہ یہ بائیولوجکل لیبز کے اندر بھی کاملی یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ جوہاں یہ ساری پرکس کے لیے کئی شارہ یہاں پہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو نیٹورٹ نروس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جوہاں یہ ٹیس سالے کیمیکل جو یوز کرتے ہیں نا لیچ یوز کرتے ہیں ان کو اپٹینڈ کرنے کے لیے بھی یہ جوہاں لیچز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جوہاں ان کیمیکل کو اس کی باڈی سے ایکسٹریکٹ کیا جائے اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد جوہاں وہ کیمیکل ہی آٹیٹکیشلی طور پر بنایا جائیں یعنی کہ وہ کیمیکل دیکھے جائیں کہ کون کون سے جس کے وجہ سے اس کو ہیلنگ مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور پھر وہ کیمیکل آٹیٹکیشلی بنا کے دعائیوں کے اندر میڈیسن کے اندر وہ وہاں بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو اس کی کہنے کے بڑی ایکسٹری ہے کہ انڈیا کے اندر یہ کافی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں اگر یہ تلابوں وغیرہ کے اندر جو جوہر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہنے کے بڑی ایکسٹریم نمبر میں رہتی ہے یہ کہنے کے لارڈ نمبر میں رہتی ہے جو انڈیا فارسٹ ہیں اس کے علاوہ جو ہیں لیو ان ٹریز اینڈ شرف اینڈ فارسٹ آنڈ فال لائک ڈروپ آگ ڈیو آنٹو ڈا اینی ہیومن پاسنگ اندر میڈ یعنی کہ ان درختوں پر پائے جاتی ہے اور جیسے ہی وہ بندہ جو ہیں وہ گزرتے ہیں نیچے سے ان درختوں سے یہ جو رین فارسٹ جو پائے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ کیا کرتے ہیں کہ نیچے ڈروپ جس لائک ڈروپ آگ ڈیو یہ گرفی ہے اور بندے کو اتنا فیل نہیں ہوتا کہ کوئی باری چیز آگے کے لیے بریج سی تو ہے چھوٹی سی تو ہے اور پھر جنہاں وہ ایک ہیومن کو اٹھک کرتی ہے بلڈ سک کر کے اس سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہے یعنی کہ پہلے اٹھک کرتی ہے اپنے آپ کو اور جب بلڈ کیوں سے لے تو پھر سائیڈ پہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میسیو اڈیک جو ہیں وہ ہوا تھا انڈیا میں جو بریٹش کے اوپر ایک دفع جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ٹھاران سو بچات کے اندر جو ہیں سکھ رویلین کے اندر جو ہیں اس کو یوز کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو ہیں اس کے اندر کو ایسے خاص بات نہیں ہے یہ لیچے جو ہیں یہ میں کہا کہ اس کی یہ ہی امپورٹ ہے جو ہیں تو نیکس جو ہیں وہ ہم تھوڑا سا یہ پتا جی اینی لیڈر کا یہ ہمارے تین کلاسے سے یہ ہی آپ نے پڑھنی اور جو نیکس ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیں آرثروپورٹا کا آرثروپورٹا جو ہیں یہ ایک نیا کہہ لیں کہ نیکس جو ہے وہ ہمارا کہہ لیں کہ اور اور پائلم ہے یہ کافی بڑا پائلم ہے اس پائلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہیں ہنڈرڈ اور ہاؤزنڈ آف سپیشیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں ایک اندر جو ہیں جیسے البلب یہ سکتے ہیں اور جرشاخوں کی ایک بہت جنہی سے مانتے ہیں جو ہیں اور سچن کے اندر جو ہی ہو وینے ٹھڑھ دیں اس میںemp creatives ہیں جو ہیں اور شواد نون نہیں کے اندر جو ہوں مانے رہو lavor Ple Gabeising جاتے ہیں ایک دنیا کے اندر تینڈ تینڈ موجود ہیں پانے دنیا کے اندر چوجدار دنیا پڑھ زیادہ بہتمرارmar اور اس وقت جتنی بھی جو ڈسکرائیڈ سپیشیز ہیں نا اس وقت وہ کہہ دیں کہ 80% ڈسکرائیڈ می پلانٹ کی انی مل کی جن کی کسی بھی چیز بھی لگا لیں تو سب سے زیادہ جو اس وقت ڈسکرائیڈ سپیشیز ہیں وہ 80% تک نو کسی ہیں وہ اسی کی جو ہیں وہ آرثروپورڈ کی ہیں اور جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ 30 سے 50 ملین سپیشیز ہیں جو ابھی ایڈنٹیفائیڈ ہونے والی ہیں یعنی ایڈنٹیفائیڈ نہیں ہوئی نہیں ہر سال دو دین ازار سپیشی جو ہے اس کے ایڈنٹیفائیڈ ہوتی ہے اور یہ سب سے ویریڈ گروپ آف آرکنیزم ہیں تو اس کے اندر بھی ہیں وہ آگے ایک کریکٹر سکس ہیں کہ اس کے اندر جو ہے میٹاموریزم پایا جاتا ہے اور میٹاموریزم سیگمنٹس کے اندر ایکچلی ڈیوائیڈڈ ہے ٹھیک ہے اور جو ہیں سیگمنٹس جو ہیں باہر کے اس کا ہیڈ بھی اور ایکس بھی اس کا جو سیگمنٹس میں ہیں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے اور اس کے جو میٹاموریزم ہے یہ اینی لیڈ کی نسبت کام ہے یعنی کہ جو ڈیفرنٹس سیگمنٹس پایا جاتے ہیں نا بوڈی میں ہو جاتے ہیں اس میں یہ ایکسٹرنل سائٹ سے تو نظر آتے ہیں انٹرنل سائٹ سے اتنے کوئی پرومینٹ نہیں ہے یا ایکسٹرنل سائٹ سے وہ ہر سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹس سے ڈیوائیڈڈ ہو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میٹاموریزم پایا جاتی ہے مگر کام ہے مگر میٹاموریزم کی تھوڑی سی جو اڈوانس شکل ہے نا کہ وہ جو جو بوڈی آرگن ہیڈ اینڈ پایا جاتی ہے جو بوڈی آرگن ہے دیفرنٹ کاموں کے لیے سپیشلائزد ہو جاتے ہیں وہ اس کے اندر پایا جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہیں اس کا جترہ بھی جو بوڈی ہے نا تین ٹیگ میٹا میں ڈیوائیڈ ہے یعنی کہ کتنوں میں ڈیوائیڈ ہے اس میں بعد میں ہے ہیڈ اینڈ فاریکس اینڈ اپ ڈاومن تین ہیسوں میں جیسے انسیکس اگرام میں اور جو کچھ میں جو ہیں صرف ہیڈ اینڈ فاریکس کے اندر جو بوڈی ڈیوائیڈ ہے یہ اس کے جتنے بھی اندر پایا جاتے ہیں جو اس کی بوڈی سے باہر جتنے بھی آپ کو اس کے لیگز انٹینے ونگز جو بھی نظر آتے ہیں ان کو پیڑ کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کے اندر جوڑ ہوتے ہیں ان کو اسی کا نام آرثرومین جو جوائنٹ ایک لیگز وادہ جنہیں تو اس کے اندر اس کے لیگز پایا جاتے ہیں یہ اپنی سکن بھی شیڈ کرتے ہیں اپنی لائف کے دوران جب تک یہ امیچور ہوتا رہتا ہے اپنی اپنی بوڈی سائز کو بڑھانے کے لیے یہ اپنی سکن کو گراتا رہتا ہے اور پھر نئی سکن بنتی ہے گراتا ہے پھر بنتی مگر جب اڈرٹ بن جاتے ہیں پھر یہ اپنی سکن کو شیڈ نہیں کرتا ہے اوپن سرکلیٹری سسٹم پائے جاتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیجیسٹیب ٹریک ہے اس کے اندر اس کی جو سیملیریٹی کہیں گے پائیلو جنیٹک ہیسٹری کہیں گے کہ کس اورگانیزم سے زیادہ تر ملتی ہے اس کی زیادہ مگر جو پائیلو جو اینی لیڈا جو اینی لیڈا سے ملتی ہے کاف سارے کریکٹر سٹکس جو ہیں اس کی جو بوڈی سیگمنٹیشن ہے وہ آل موسٹ اینی لیڈا جیسے ہی ہے اور جو ہیں اس کے علاوہ جو مالکولال ایوڈینس ہے وہ بھی اس کی سیگمنٹیشن کہتے ہیں کہ انالوگس ہے اینی لیڈ سے تو اس طریقے سے یہ جو ہیں آپ اس میں کافی سیمیلیریٹی رکھتے ہیں مگر یہ جو ہیں جو میٹامریزم اس کے اندر پیک پہ دیئیس میں تھوڑی کام ہوگی مگر اس میں تھوڑی تھی اور یہ آرثرو پورڈ میں کہہ لیں کہ پیک لیول کے اوپر پہنچ گئی تو یہ کچھ اس کے اندر جو ہیں وہ اس کی سیمیلیریٹیز پائی جاتی ہیں جو میٹامریزم میں نے کہا کہ یہ اس کے بوڈی سیگمنٹس تو ہیں وہ ڈیفرنٹ سیگمنٹس تو بنے ہوئے وہ تو ہیں ہی ہیں مگر یہ ایکچلی جو ہیں اس کے علاوہ اس کے اسپیشلائز اس کو میٹامریزم میں کہہ لیں کہ اس کے اندر کم ہے ہے صحیح مگر کم ہے اس کے ایکسرنلی طور پہ تو آپ کو سیگمنٹس نظر آتی ہیں اور یہ جو ہیں انٹرنلی طور پہ واپس میں اتنے الگ الگ نہیں ہے ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں یہ دیکھیں ایک ہی پارٹ ہے یہ الگ الگ نہیں ہے کہ ایسے میچ میں سیگمنٹس ہوں مگر یہاں پر یہ جو ورڈ لکھا ہے نا یہ ہے یہ سیگمنٹس نہیں ہے یہ اس نے نکال سے لکھا ہوا ہے یہ سیگمنٹس نہیں ہے یہ ایکسری ٹیگ میٹا ہے ٹیگمنٹ ایک پارٹ کو ٹیگمنٹ کہتا ہے یہ ایسے یہ ہائیڈ ہے یہ فاریکس ہے یہ ابڈومن ہے تو یہ اس طریقے سے یہ تھی ریجن ہے اور یہ سپیشلائز ریجن ہے مختلف کاموں کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو بات کریں تو ہم سپیشلائز میں نے کہا کہ یہ مختلف جو اس کے جو ہیڈ ہیں ہیڈ وہ جیسے پوڈ کے لیے ماؤس پارٹ کے لیے سنسری پرپس کے لیے وہ اگلا پارٹ جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ وہ زیادہ موڈیفائیڈ ہے ابڈومن ہے ابڈومن کے اوپر واٹنگ کے لیے موڈمنٹ کے لیے اور جو اڑنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ جوہیں بات وقت کچھ آرگنزم میں اگلے دونوں پارٹ فیوز ہوئے جیسے یہ جو جو سپیشلائز سیگمنٹ بناتے ہیں اور ان سپیشلائز سیگمنٹ کے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹیگمٹ آئیزیشن ٹیگمٹ آئیزیشن ایکچلی ڈیفرنٹ کام ہوتے لیے جو ہیں اور اس کا جو پاستیریر پارٹ ہے وہاں پہ ریپروڈکشن اور اس طرح کی سارے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں ایکچلی ڈیفرنٹ اپینڈیجز ہیں اور وہ اپینڈیجز ڈیفرنٹ کام کرنے کی ہیں یہاں پہ اپینڈیجز مومنٹ کے لیے نہیں ہیں لوکوموشن کے لیے نہیں ہیں بلکہ دوسرے کاموں کے لیے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا انٹینے لیگز یہ وہ اور یہ جو ہے وہ کاموں کے لیے حالانکہ پچھلے جتنے ہم نے پڑھا تھا وہ یہ جتنے اپینڈیجز تھے وہ زیادہ تر مومنٹ کے لیے یوز ہوتے تھے اس میں مومنٹ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہاں پہ پرے کو کیپچر کرنے کے لیے فیلٹر فیڈنگ کے لیے سینسنگ پرپس کے لیے گیسی ایکچینج کے لیے کپولیشن کپولیشن میں جب دو آرگانیزم آبت میں مل کے میٹنگ کرتے ہیں جو اس کے علاوہ اس میں نروس سسٹم کہہ لیں کہ بڑا ایڈوانس قسم کا نروس سسٹم اس سے بھی تھوڑا بڑھ کے سسٹم پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ میٹا مارک مارکہ حاصر میکی اپنی یہ لائیوکی درویان شکریں اپنی آپ نتمیشک سے شئل چینج کرتا رہے سے آپ انسیکٹ پر دکھیں تو وہ ایک ہوتی ہیں ایک سے اگر ہوتی لاروے بنتیں جن کو آپ سندھیوں کہتے ہیں سندھیوں سے آگے پھر اپ پھر آگے پھر اپر پھر بنتیں پھر اپ سے آگے بنتیں اس طریقے سے یہ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ وریشن پائے جاتے ہیں اس کے دیفرنٹ مورفا اور یہ زیادہ تار یہ کہہ لیں کہ یہ جو سب فائلم ہے اس کے بارے میں سوچے جاتے کہ یہ ایکسٹینکٹ ہو گئے یعنی کہ اس کے سارے اورگرنزم دنیا سے ختم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تار مائریہ پورٹا اس کے اندر آگے پھر کئی ساری کلاس ہیں اس کے علاوہ چلسریٹا کرسٹ ایشیا ایگزا پورٹا ٹھیک ہے یہ کہہ لیں کہ چار پانچ فائلم پانچ فائلم سب فائلم پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں اس کی ٹکسانومی کی بات کریں تو یہ ٹکسانومی یہ ہی جو میں آپ کو بکا بزار چکا یہ جو ہیں یہ پہلہ جو ہیں یہ زیادہ تار ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ چلسریٹا میں کون سے آتے ہیں ہورس شو کریپ سپائیڈر ٹکس مائٹس اس طرح کے کئی سارے چیزیں ہیں اس کے علاوہ کرسٹیشیا میں کیا آتے ہیں کریب لاؤسٹر شرمز بارنکل یہ اس طرح سے پائے جاتے ہیں سینٹیپیڈ میلیپیڈز یہ جو پائے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گروپ ہے انسیکٹ بھی ہیں سینٹیپیڈز بھی ہیں یہ سکورپین بھی ہیں مائٹس بھی ہیں سپائیڈر بھی ہیں یہ جو مکڑی ہوتی ہے당히 کہ یہ جو کریپسٹ جو ہیں یہ پہ جاتے ہیں تو یہ بڑی ایک لمبی بڑی کہہ لیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور کریکٹوسٹیکٹس ہے جو کہہ نہیں اس کے ایکسٹرنل سائٹ کے اوپر ایک ہارڈ قسم کا شہل پائے جاتے ہیں سکیلٹن پائے جاتا ہے اس کا جو سکیلٹن ہوتا ہے وہ ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے اور وہ ایکزو سکیلٹن بنا کے اسے ہوتا ہے سکیلٹ کون سی کرتی ہے وہ اپی ڈرمز کرتی ہے یہ سنگل لیئر سیل ہے اس کو ایکزو سکیلٹن کو یعنی کہ کیوٹیکل کو کھیک ہے تو یہ کیوٹیکل اس کو سپورٹ بھی دیتی ہے یعنی کہ اس کی باڈی کے اندر اس کے اندر سلومنگ فلوڈ جو ہے نا ہم نے پیشے پڑھاتا ابھی ہم نے جو ارخ بام کے اندر کے اس کے اندر جو اس کی باڈی کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ سپورٹ کیسے ملتی ہے جو سلومی فلوڈ ہوتا ہے، تو اس کو سپورٹ ایکشلی اس کے ایکزو سکیلٹن سے ملتی ہے اس کے علاوہ جو ہیں یہ جو ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے باہر کی طرف یہ اندر کی طرف بھی اندر کچھ پارٹ پر انویجینیٹ کار جاتا ہے یعنی کہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے اندر سلوم میں یا باڈی کیوٹی میں چلا جاتا ہے کچھ پر پاائنٹ کے اوپر یا ایکزو سکیلٹن اور وہاں پہ کس کام کیا لیاتا ہے مسل وہاں پہ اٹیج ہوتے ہیں اور مسل جب اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں تو وہ مسل بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ پروٹیکشن پہ یہ جو پانی کا لاؤس کی کام ہوتے ہیں اس کی باڈی سے جب اوپر ایک ہارڈ قسم کا شیل کہہ لیں جیسے لوہے کا بنا ہوئے شیل آپ جو اوپر ہو تو آپ کی باڈی سے ماسٹر لاؤس کام ہوگا تو اس کی باڈی سے بھی ماسٹر لاؤس کی کام ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ سر ویسٹ بیرئیر کہ یہ بیرئیر کا کام کرتا ہے کوئی اسٹوپر پیسٹوزارل ، بارش معزز وشیل جو آقائیں اسٹوپر یاکی سارے بکتریا فنگس ہمیں گی اس کے کئی سارے یکزو سکلٹر کے فائدیں شو پھائے دیئے ایک ایک چلی یک ایک سکلٹریں گی دو بڑی لیئر سمنٹ کی بنی riperoit ہے مجھس میں جامعی delegار کے باب یہ واگ using Cort Auf ... لائلی دیڈ کے بارے ہر کسی ماں یہ بتاہی ہے تو این ٹھیکی میں تلظیم ٹھیک ہے یہ 30 نظر جانا ہی جہاں ہے جو آپ کو یہ براؤن کلر میں نظر آ رہی ہے نا یہ ایک چلی جو ہیں یہ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گلائکو پروٹین کی چینز ہوتی ہیں اور وہ چینز جو ہیں وہ آپس میں لنکٹ ہوتی ہیں اور لنکٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے میں جو کیوٹیکل جو ہیں یہ ایک لکٹیکل اور انڈوکٹیکل یہ جو ہیں بار شروع میں جب یہ سکریٹ ہوتی ہیں تو یہ شافٹ ہوتی ہے جب تک یہ شافٹ ہوتی ہے اورگنزم اپنا سائز بڑھا سکتا ہے یعنی کہ اورگنزم کا سائز بڑھتا رہتا ہے مگر جیسے ہی یہ شایڈ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے انسیکٹ اپنا باڈی کا سائز بڑھا نہیں سکتا ہے یعنی انسیکٹ کی باڈی کا سائز پھر بڑھتا نہیں ہے اس سائز کے نا پڑھنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ اس کو یہ سکن کو شیڈ کرنا پڑھتا ہے گرانا پڑھتا ہے نئی سکن لانے کے لیے گرانا پڑھتا ہے تاکہ وہ کچھ سائز میں اور بڑھ جائے ٹھیک ہے جب تک کہ وہ امیچور ہے جب تک امیچور ہے وہ اپنی سکن کو شیڈ کرتا رہتا ہے اور عام طور پر انسیکٹ ہے انسیکٹ تین سے پانچ دفعہ جو کے س MONT D exc na امیچور پڑھتے ہیں ہے امروبی یہ جو آپ نے پڑھا ہے جس کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ کئی اورئرگمزم قاتل میں ساب بھی اپنی سکن کو سیڈ کرتے ہیں اپنی سکن کو گرا کے نئی سکن پیدا کرتا ہے وہ اس کو مولٹنگ یا اکڈائیسس تھیک ہے اور جس کرتے ہیں جس uh chain та so garage ہے یا ک puta نہیں ہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہاڈ ہونے کا دیکھاron ہوسس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیننگ ٹھیک ہے ٹیننگ کے پروسسس کی طرح یہ ڈارک بھی ہو جاتی ہے اس کے کلر بھی ڈارک بھی ہو جاتا ہے اور پلس یہ جو ہیں یہ سخت بھی ہو جاتی ہے ٹیک ہے اس پروسسس ہم کیا کہتے ہیں ٹیننگ تو یہ میں نے کہا وارٹر لاؤس کو مسل اٹیجمنٹ کی انفیکشن کے اگنس بیریئر کے طور پر یہ سارے پیچھے فنکشن یہاں پر آپ پڑھائیں ٹھیک ہے یہ سپورٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے مسل اٹیجمنٹ کا بھی کام کرتی ہے پیسٹیسائیڈ کی اگنس پروٹیکشن وارٹر بیریئر جو مائیکر آرگنزم ان کی اگنس بھی پروٹیکشن ٹیک ہے اور ڈرائنگ آس سے بچاتے ہیں تو یہ سارے فنکشن ہیں یہ جو آگے لکھے ہیں یہ آگے اجیکٹیو میں کرتے ہیں اور یہ ڈائسیں میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ اس کی سکن کی شیڈنگ پروسس ہے وہ یعنی انزائم ہوتے ہیں وہ انزائم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی جو بریویس سکن کو ساوٹ کرتے ہیں اور اس کو یعنی ساوٹ کرنے کے بعد اس کو پرانی سکن کو یہ گرا دیتے ہیں اور اس کے بعد نئی سکن وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں اور کون اس کو پیدا کرتے ہیں اور نئی سکن کچھ دنوں تک وہ ساوٹ رہتی ہے بعد بھی اس کے اندر جو ٹیننگ کا پروسس یا سکلیروڈائیزیشن کا پروسس ہوتا ہے یعنی کہ ٹیننگ ایکشلی جو اس کا کلر چینج ہوتے ہیں اس پروسس کو ٹیننگ کہتے ہیں ٹیننگ مین کلر سے ہی نکلا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سکلیروڈائیزیشن سکلیروڈائیزیشن مین کے وہ سکن جو ہے وہ ہارڈ ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہارڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایون کی آرگنیزم بھی اپنی سائز میں بڑھ نہیں سکتا تو یہ جنہیں بڑا امپورٹنٹ پروسس ہے اگر یہ اپنی سکن کو شیڈ نہ کرے تو پھر یہ سائز میں بڑھ ہی نہیں کرتا تو اسی لئے جب تک یہ امیچور ہوتا ہے یعنی کہ یہ لاروہ ہوتا ہے تو تب تک اسے اپنی سکن کو شیڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ نئی سکن آئے اور یہ سائز میں بڑھتا رہے ٹھیک ہے اور جب یہ اڈالٹ بان جاتے پھر یہ مولٹنگ یہ نہیں کرتا ہے یہ پروسسس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہ سکن ہے اور سکن سے آلٹی میلی یہ دیکھیں کچھ انزائم وہاں پہ ایکٹ کرتی ہیں اور آلٹی میلی یہ یہاں سے ایک بریک اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو کہنے کہ جو اپی جو کیوٹیکل جو ہے آپ اس میں سیپرائٹ ہوتی ہے اور اپنی سکن کو سیپرائٹ ہوتے گر جاتی ہے اور وہ جو گری ہوئی کو یا شیڈڈ سکن کو یا شیڈڈ کیوٹیکل کو ہم کیا کہتے ہیں اگزویم اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آلٹی میلی بلکل یہ علاٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک نئی کیوٹیکل بننا چلو ہو جاتی ہے اور کیوٹیکل کو پیدا کون کرتا ہے یہ نیچے جو جو اپنی شکنیں چینج کرتا ہے یعنی اس کے جو باڈی کے اندر چینجز آتی ہے نا پروم ہیچنگ یعنی کہ لاروہ بننے سے لے کے اڈل تک اس کی باڈی کے اندر جو جتنی چینجز آتی ہیں نا ان چینجز ہم کیا کہتے ہیں میٹا مار پوسیس ٹھیک ہے تو یہ موسٹی یہ انسیکٹ تو ہیں یہ کرتی ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ میٹا مار پوسیس کا پروسس ہوتا ہے جس کے طرح یہ جو اپنی سکن کو جو ہیں وہ جو ہیں اپنی شیپ چینج کرتا رہتا ہے اور یہ شیپ جو ہیں ایک سی چینج ہونے سے ایک سیریز کی ڈیفرنٹ شکلیں پائی جاتی ہیں جیسے یہ دیکھیں گی کہ یہ ایک بٹر پلائی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے ایک پتے کی اوپر یا کسی کراپ کے اوپر اس سے آگے پھر جن دنوں بعد انڈوں سے لاروے نکل آتے ہیں جس کو آپ سنڈیاں کہتے ہیں انگلیس میں اسے کیٹر کلر کہتے ہیں اور عام طور پر آپ ان اردو میں اسے سنڈیاں کہتے ہیں وہ سنڈیاں نکل آتی ہیں ان سنڈیوں کے بعد یہ جو ہیں ایک ککون بن جاتی ہے یہ اس کی ریسٹنگ سیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان ایک سیریز کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے مگر یہ اس سیج کے درمیان یہ کھاتا پیتا نہیں ہے کچھ بھی ایک ککون بنی ہوتی ہے سکیرز گرد اور اس کے بعد جہاں اس میں سے کچھ دنوں بعد ایک طرف سے سراغ کر کے یہ جو بٹرکلائی بلکل بن جاتی ہے تو ایک طرف سے سراغ کر کے اس میں سے یہ بات بلا جاتی ہے پھر اس کا لائٹ سیکل یہ طریقے سے یہ لائٹ سیکل پریز ہوتا ہے یہ موت ہو یہ بٹرکلائی دو تو یہ انسیکٹ جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا اس میں یہاں تک کوئی بات ہے تو آپ شیئر کرنے چاہتے ہیں تو یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر کل اگر وہی ہماری کلاس کو پڑھیں گے اس سے آگے جنہیں اس کی کلاسز وغیرہ اور اس کی ڈویزن وغیرہ جنہیں اس کے آگے وہ کیاں ہیں تو یہ ہمارا سیکنڈ آس چپٹر ہے اور اس کے بعد ہمارا جو مین چپٹر ہوگا وہ تینو درمیٹا ہے یعنی کہ یہ جو آٹھ میں چپٹر ہم نے شروع کر لی ہے آٹھ میں کے بعد دس میں چپٹر ہم نے پڑھنا ہے مائریہ پوڑا وہ دیکھ لیں گے کہ سیگمنٹ میں ہے یا نہیں یہ میرے کے حال سے آپ جو مائریہ پوڑا نہیں ہے جی یہاں تک بات ایک سیکنڈ اس کو میں جی یہاں تک کوئی کوئیسٹ ہے تو وہ کائنڈی کو سکرین شیئر بھی کر دیں سکرین شوٹ لوگ میں شیئر کر دیں شاہباز یہاں تک کوئی بات یہ میں نے اوپر کر دیا آپ کو جی ہو گیا ان میوٹ کر لیں جس میں کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنے اپنے آپ کو تو یہ شاہباز یہ کوئیسٹن پوچھ لیں اور یہ ایک دفعہ سکرین شوٹ شیئر کر دیں ایک دفعہ گروپ میں تاکہ یہ نا پتہ رکھیں کہ 62 سٹوڈنٹ اور 45 لوگ صرف ابھی کلاس میں وجود ہیں شاہباز کوئی سوال نہیں کسی کا بھی آواز آ رہی ہے میری آپ کو یہ سر آ رہی ہے تو پھر کوئیسٹن کوئی تو مانڈے والے دن کوئیسٹ کون سا دین ہے یہ بتائیں مانڈے کو اور جمعے کو اگلے جمعے کو اکرک لیں تاکہ اس ہفتے آپ میں کوئی بتائی نہیں تو آپ کا کوئیسٹ ابھی تک ہوتا سر پورٹ کا کر لیتے ہیں ہاں ایسے کر لیں کہ مانڈے کو فورٹ کا اور جمعے کو فیفت کا ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے پھر جی ایک رکھ لیں نہیں وہ پھر آگے بھی تیار کرنا ہے اور جناب آپ کا فائنل سال کے اوپر ہے میں نے آپ کو دس جنوری کا ٹائم بتایا کہ راؤنڈ پاؤٹ جو ہیں دس جنوری تک آپ کا سمیسٹر کا ٹائم ملکل پورا ہو جاتے ہیں اب آپ کی مددی آپ نے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں ہے